جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کانونی ٹی وی چینل کے دوستوں کو منصف ہوان ایڈوکیٹ کا سلام آج آپ جس شخصیت کو دیکھ رہے ہیں آپ راجہ ذلکر نین صاحب ہمارے سپریم کورٹ بار کے سیکٹری جنرل رہے ہیں صاحب کا اور سیزنڈ اور سینئر لائر ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو کشمیر کے مسئلے پہ ہماری پاکستان کی عمران خان کی حکومت کی خارجہ پالیسی ہے راجہ صاحب وہ ناکام ہے کامیاب ہے اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آہا مرک صاحب قانونی ٹی وی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کتنا آپ برپور انداز سے قومی ایشو پر بات کر رہے ہیں جو اور بہت جو سوال کیا ہے اس میں دیکھیں اس میں تو واضح نظر آتا ہے کہ مجودہ حکومت خارجہ پالسی میں مکمل طور پر ناکام ہوئی اور بدقسطی یہ ہے کہ یہ یعنی جو کشمیر کا ایشو پاکستان کا نیشنل ایشو ہے اور ہمارا ایسا ایشو ہے جس میں ہم ہزاروں نہیں لاکھوں قربانیاں ہزاروں قربانیاں لے چکی ہیں جے اور ہمیں ہم نے اس میں اس قدر یعنی پریشانیاں اٹھائی ہیں ہمیں ہمارے بیش بار بندیں شہید ہو گئے قائد اللہ اللہ پہلے شہید ہیں پھر ہمارے ایک جو پہلے سینسی تھے ہم میں جنرل آجا آہ افتخارلی خان صاحب جی ان کے ذات بیس جو دو شہید ہوئے تھے تیارے آرصے میں وہ بھی کشمیر کے ایشو میں شہید ہوئے تھے بعد میں جو پنڈی سالی کیس بنا وہ بھی کشمیر کے ایشو کی وجہ سے ہی ہماری فوج کے بڑے آنجوانوں کو victimize کیا گیا اب آپ دیکھیں کہ صرف سولہ ووٹ چاہیے تھے قراردہ ٹیبل کٹنگ جی بالکل accept آپ دیکھیں پوری establishment وہاں گئی ہوئی ہے اور وہ ہی سارے خارجہ پارسی کو ہینل کر رہی ہے ہم یہ ہمارے وزیر خارجہ یہ سارے جی سولہ ووٹ نہیں لے سکے سنتالیس میں سے سولہ وہ صرف اندازہ لگائے قراردہ ٹیبل کرنے کے لیے وہ چند ووٹ یہ چاہیے تھے آپ دیکھیں سعودی ریمیہ تک بھی ووٹ نہیں آپ کو دیا اور راجہ صاحب یہ کلیم کرتے رہے ہیں شاہ ممود کرشی عمران خان کے ہمیں اٹھونجہ ممالک کی حمایت حاصل ہے یہ کلیم کرتے رہے ہیں ٹی وی ریڈیو پہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جتنی پاکستان کی بزتی کرائی ہے یہ ان کو فوری طور پر اسٹیفے دے دے رہے چاہیے اور ان افراد کو جو اسٹیبلشمنٹ کے افراد جو آپ نے آپ کو خارجہ پالسی میں کا ماہر سمجھتے ہیں ان کو تو فوری طور پر کا کوٹ بارشل کر کے نکال دینا چاہیے ان کو ماملہ یہ ہے کہ بابا آپ کلیم آپ کا یہ ہے اور سولہ ووٹ میں سے بھی آدم یہ ہے کہ سعودی اریبیا جس کے لیے ہم اس قدر قربانیاں کرتے ہیں یہاں بیلکم کرتے ہیں ان کو فنڈ بیٹے ہیں ان کے لیے ہمارے یہاں چار سار کھڑے جی اور ہم ان کے لیے آنکھیں بچا رہے ہیں یعنی ان کو بڑا بیلکم دے رہے ہیں وہ جا کے ایڈیا کے ساتھ کھڑے ہم وہ زندہ عرب امارات کا رول کیا رہا مراد یہ ہے کہ دیکھیں یہ مکمل طور پر نکال ہے ٹھیک اور انہوں نے پاکستان کو شرمندہ کیا ہے پاکستان کی عوام کو مایوس کیا ہے ہم اور اتنے بڑے قومی عشق پر جبکہ کشمیر میں کشمیری بچارے لڑ پر رہے ہیں ہم انہوں نے کشمیریوں میں مایوس کیا ہے پاکستانی قوم تم ان سے مایوس ہے اب اصل میں وہ افراد جو اس سیلیکٹڈ وزیریات اور اس سیلیکٹڈ کابیدہ کو لے کے آئے تھے ہم دراصل مواقصہ ان کا ہونا چاہیے بھئی انہوں نے کیا کیا کہ بڑی بڑھ کے اربوں کھرموں کروڑوں روپیہ ہمارا خرچ ہو گیا اب یہ کئی دن سے وہاں بیٹھے ہوئی ہیں اب اربوں روپیہ اس پر اس پر کوئی نگواری کرے گا کوئی نگواری نہیں ہو لی سر یہ خارجہ پلیسی دباکول آپ کے ناکام ہے اب جو کرفیو کو آج فیفٹی فائیو ڈیز ہو گئے اس کے اٹھانے کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے حکومت کیا کرے وہ پچپن دن ہو گئے آج کرفیو لوگ مار رہے گھروں میں لوگ کبریں بنا کبریں بنا کے گھروں میں مردوں کو دفنا رہے ہیں دیکھیں اس میں مرد صاحب میں آپ کو اس کیا ہے کہ یہ اپنا کیس ہیمن رائیس کے فورم پر بھی نہیں اٹھا سکے نہیں اٹھا سکے دیکھیں اتنا بڑا ہیمن رائیس کا ایشو تھا جو انٹرنیشنل ایشو ہے کشمیر کے معاملے میں وہاں ہزاروں لوگ شہید ہو رہے ہیں جانے قربان کر رہے ہیں ان کے بارے میں یہ لوگ کو ریپورٹ ہی نہیں کرتے یہ سب ڈراما کر رہے ہیں یہ کشمیر کو بیچ آئے ٹھیک یہ مودی کے ایجنٹ ہیں ہم اور یہ سارے ڈراما گری ہو رہی ہے کہ تاکہ ہمیں اب آگزر کے لوگ کو مطمئن کیا جائے اس کی پارلیمنٹ کو ایک ڈیٹیل کرنی چاہیے اور اس پہ ایک قومی کمیشن بننا چاہیے یہ جلسے جلوس اور یہ سب ڈراما ہے دیکھیں میری بات جی اس ایشو پر قومی کمیشن پارلیمنٹ کو بٹھانا چاہیے ٹھیک ٹھیک ہے اس میں ڈیڈر آف ڈی آپوزیشن بھی ہو اور بار اسریشن کے نمائندے بھی ہو ٹیڈرز کے نمائندے بھی ہو ورکرز کے نمائندے بھی ہو اور وہ ایک نیشن لیول کا قومی کمیشن بنے ٹھیک جو اس ایشو پہ انویسٹیگیٹ کرے اور اس میں یہاں پر جو ازاد کشمیر کے وزیر آدم میں اس کو بھی شامل کیا جائے جی بلکل ازاد کشمیر کے پارلیمنٹ کے سپیکر تو بھی شامل کیا جائے یعنی کمیشن جو ہے کم از کم اکیس رکنی ایسا کمیشن ہو جو 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 انویسٹیگیشن کرے جس میں یہ معلوم ہو سکے کہ غداری کس نے کی اور کہاں ہوئی تینکیو بیری مچ جی آپ نے قومی کمیشن کا یہ پہلی دفعہ مطالبہ کی ہے راجہ صاحب تینکیو بیری مچ جی خدا حافظ